اسلام علیکم ویرس کیا حال ہے آپ کا میں ہوں سلمہ اور آپ دیکھ رہے ہو ہے میرا یوٹیوب چینل کوکنگ ویس سلمہ آج میں مٹی کے ہانڈی میں آپ کو بڑا گوشت بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں مٹی کے ہانڈی میں یہ گوشت بہت ہی مزے کا پکے گا اور ٹائم تو لگے گا لیکن مزے کا بہت ہوگا انشاءاللہ تو چلیں اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے یہ بڑا گوشت یہ میرا دوکی جی گوشت ہے میں باقی مسالہ جات اسی حساب سے ڈالوں گے یہ ایک چمچ اٹیوی سرخ مرچ ایک چمچ سرخ مرچ پوڈر ایک چمچ نمک اور ہاف چمچ حلدی یہ ایک درمیانی پیاز ہے تین کھانے کے چمچ ادر کلسن کا پوڈر اور یہ دو تین ہری مرچیں ہیں اور یہ دو درمیانی سائز کے ٹماٹر ہیں یہ کچھ کھڑے مسالیں ڈالیں گے یہ لونگ ہے دارشینی اور یہ چھوٹی الائچی اور کالے مرچ وغیرہ اس طرح ہم مٹی کی ہانڈی میں پانی لے لیں گے اور پانی ہم کر لیں گے گرم اب اس پانی میں ہم اپنا بیف ٹال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا بیف ٹال کے اس کے بعد ہم اپنے جو تمام مسالہ جات ہیں ٹماٹر پیاز ادر کلسن اور جو باقی پاوڈر مسالہ جات ہیں یہ بھی ہم سارے ایڈ کر دیں گے اور جو اس کے بعد ان کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اس کے بعد جو ہمارے کھڑے مسالہ جات ہیں وہ بھی ہم اسی ٹائم ایڈ کر دیں گے یہ والے ایڈ کر کے تو اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور ایک گھنٹے کے لیے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک گھنٹے تک اسے ایسے ہی کور کر کے پکنے دیں گے جو آگ ہے وہ اس طرح ہم اس کے نیچے تیز رکھیں گے اور اسے پکنے دیں گے مٹی کی ہنڈی میں ویرس کھانا بہت ہی مزے کا پکتا ہے اور جو لکڑیوں پہ کھانا پکتا ہے اس کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے جو کچھ کوکر میں پکاتے ہیں وہ اتنا مزے کا نہیں ہوتا آپ بھی پناہ کے ٹرائے کیجئے گا اور یہ دیکھیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پانی ہمارا تھوڑا ڈرائے ہو گیا ہے اور جو ہمارا بیف ہے یہ بھی 50% تک گل چکا ہے اب ہم اس ٹائم اس میں ڈالیں گے یہ ایک چمچہ گھی کا آپ اگر آئل یوز کرتے ہو تو آپ اس میں آئل بھی ڈال سکتے ہو گھی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے کر لیں گے مکس تاکہ جب ہنڈر پرسن تک ہمارا گوشت گل جائے تو ہمارا گھی ہے وہ بھی پکا ہو تو یہ دیکھیں جی دو گھنٹے ہو گئے ہیں اب اس ٹائم ہم ڈال دیں گے گرم سالہ اور اس میں مکس کر کے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ہرا دنیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا بیف ہانڈی بن کر کے تیار ہے اب ہم اس کو کریں گے ڈی شاؤ تو تقریباً دو گھنٹے لگیں تو دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے اس میں کوئی بھی ایکسٹرا پانی نہیں ڈالا ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے بس جو اور سٹارٹ میں ڈالا تھا وہی تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا ہانڈی بیف بن کر کے تیار ہے اگر کہ آپ کو میری ریس پر پسند ہے تو پلیس میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ کتاب ان کا شکریہ اللہ حافظ